ساتھیوں کیسے ہیں؟ آشا کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور اپنے بہت ہی قیال لگ رہے ہوں گے آج کا ویڈیو بڑا ہی خاص اور اہم ہے آپ سے ریکویسٹ ہیں سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں کروٹن نہیں کیا ہے وہ کر لیا ہے تو اس کے لئے بہت بہت ویڈیو پر ناستر ضرور دکھئے گا اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں دوستو آج کا یہ ویڈیو ہے سینٹرل آئیڈیا پوئیم فار کلاس ٹینتھ کے لئے اس کی پوئیٹ ہے کارل سینپر سب سے پہلے کانٹینٹ ہمیشہ کی طرح ہے آخر پوئیٹ ہم سے اس پوئیم کے زرگے کہنا گیا چاہتا ہے پوئیٹ ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ یہ رکرٹی یا نیچر جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے ہمارے چاروں گھر پھر ہم وہ بارش ہو گرمی ہو سردی ہو بجلی کی چمک ہو بادلوں کی گرج ہو کوہرہ ہو یا پھر آدھیاں بھی وہ اپنی ساری اکٹیوٹیز کرتی رہتی ہے اور ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ جس طرح پرکرٹی اپنی سبھی اکٹیوٹیز میں انوالو رہتی ہے ہمیں بھی اپنے ہر کام میں مشہور ہو جانے چاہیے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہمارے چاروں اور کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے this is the only key to success کامیابی کا صرف یہی سر سے بڑھا آئیے مینے سینٹل آئیڈیا جو لکھ دیا ہے اس کو بھی ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں according to the poet fog comes like a cat کبھی کہتا ہے ایک بلی کی طرح آتا ہے کوہرہ سلولی دھیرے دھیرے سیڈنلی اچانت without making any noise بینہ کوئی شور کھے it does not disturb us یہ ہمیں پریشان نہیں کرتا after some times کچھ دیر کے بات it leaves us completely کوہرہ ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ کیلئے چلا بھی جاتا ہے اور بعد میں کچھ سمیہ کے بعد پھر آتا ہے in other words دوسرے شبدوں میں the nature does all her activities پرکرتی اپنی وہ ساری گدھویدھیاں کرتی ہے وہ ساری اپنی کریاں پرکریاں کرتی ہے silently خاموشی کے ساتھ we all must do the same اور ہم سب کو یہی کرنا چاہیے ہم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے بینہ یہ سوچے کی کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا ایسی برمن ساپ کا گانا ہے it is the key to success اور یہی ہے سفلتہ کا سب سے بڑا مون دوستو ویڈیو کیسا لگا اچھا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا سب سے پسند دیدہ ایجوکیشنل چینل سنجیب گو سوامی نمیشک